کسی نے کہا تھا کہ inspired men with courage, determination and conviction they act in unison but die alone شہادت is their destiny and نشانِ حیدر only a symbolic recognition of a supreme sacrifice یہی جذبہ یہی محبت بچپن سے لے کے نوجوانی اور اس کے بعد تک کی زندگی میں اور الحمدللہ آج تک رہی میں جب اللہ نے مجھے fame دیا تو جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا وہ آپ نے بھی دیکھا کہ سہارہ for life trust کے ذریعے hospital, medical college, cancer hospital اور پھر medical college میں بھی اس کی reflection آپ کو نظر آئے گی کیونکہ نارو وال کے جتنے بھی شہدائی کرام ہیں ان کے بچوں کے لیے ہمارے سہارہ کے صورت جو medical college ہے اس میں تعلیم مفت ہے یعنی ان کی seats specific ہم نے کی ہوئی ہیں کہ اگر کسی شہید کا بچہ ہے تو اس کو مفت ہم پڑھائیں گے علاقے ایک کروڑ سوہ کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ آتا ہے جہاں جہاں شہداء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں میں جب گاؤں مختلف دہاپ میں ہم کیمپین کے لیے جاتے تھے تو کسی کونے میں تصویر نظر آتی تھی اور آتی ہے تو ایک عادت ہے کہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں اور ایسی آنکھوں میں پانی سا آ جاتا ہے کہ یار کتنا خوش قسمت تھا کتنا بڑا اس نے رتبہ حاصل کیا اور پھر عجیب واقعات ہوتے ہیں ہر سال ہم سہارہ کے میڈیکل کالج میں شہداء کی فیملیز کو بلاتے ہیں فلیگ ریزنگ سیرمنی ہوتی ہے ان کی فیملی کو تحف تحائف دیے جاتے ہیں ان کو نظرانہ اقیدت پیش کیا جاتا ہے اور الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے اور آج سے نہیں ہے سات آٹھ سال سے ہے کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوئی مگر یہ وہ تھا جو میرا دل جو اصل جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے ہمارا اکثر اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے اور پھر میں سیاست میں آتا ہوں مقصد فیم حاصل کرنا بالکل بھی نہیں عوضہ کوئی مل جائے گا وزیر بہت سارے میں ملتے ہیں جو اپنا تعرف کراتے ہیں کہ میں فلان وزیروں میں نہیں پتا ہوتا دنیا بھر میں جاتے ہیں ہمیں نہ فیم کی کوئی لالچ نہ پیسے کی الحمدللہ کیونکہ میں نے جو کھمایا اپنا مال اپنی جوانی اپنا وقت سہارا کو دیا آپ سب جانتے ہیں آج وہ عربوں کے منصوبے ہیں اور میں ان کے سامنے ایک چھوٹا سے بیبی کی حیثیت رکھتا ہوں سہارا کو اللہ نے اتنی ترقی دی اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک بڑا کام کروں گا بڑا سوشل ورک کروں گا عوام کو فائدہ ہوگا اور وہ خواب ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بٹن مل جائے ہم آن کریں تو پاکستان میں تبدیلی آ جائے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا وقت پتہ نہیں کب بدلے گا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن بدقسمتی سے میں مجھے وہ اپنا سیاست میں جو رول تھا جو کام عوام کے لیے کرنے کا وہ فی الحال پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو سیاسی رویے ہمیں آج کی سیاست میں نظر آ رہے ہیں تشدد اس میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ آگے خدمت والا ایلمنٹ مجھے نہیں نظر آتا بلکہ جو پہلے میں کر رہا ہوں شاید وہ بھی متاثر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو پھر ہم ایسا کام میں کیوں مزید اپنا وقت ضائع کریں جو ہمیں عوام کی خدمت سے کی طرف ہمیں آگے سوائے اندھیرے کے فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا تو نو مائی کے واقعات شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اس کی مزمت نہیں کی ہوگی اس میں ہم نے ان ہی شہدہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا ان کی یادگاروں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا آگ دیکھی یہ لوگ میرے ساتھ جو یہاں موجود ہیں یہ شادرہ سے ہیں میں نے یہ گواہ ہیں سب کے میں نے وہاں اس وقت موجود تھا جب میں واپس آیا تو رستہ میں بہت سائے لوگوں نے ٹائر شہر جلائے ہوئے رستہ رکاوہ تھا میں نے اس وقت بھی تقریر کر کے نہ صرف کہ مزمت کی بلکہ ان کو تلقین کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے مگر پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں پہنچے اور جو توڑ پھوڑ اس کے نتیجے میں وہاں پہ ہوئی جو آگ لگی اور جہاں جہاں بھی لگی وہ شہداء کی یادگاریں ہمارا طرح امتیاز ہیں اور اس کی شدید تکلیف مجھے بھی ہے ہم سب کو ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہیں پہنچ رہے ہیں اس طرح کے روئیوں کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے رہے تو پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ان اللہ ہم آج سابرین ہمیں ہمارا دین بہت کچھ سکھاتا ہے میں یہ بھی ڈسکس کرتا رہا اپنے لیڈرز کے ساتھ کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم صلحہ حدیبیہ بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں وہ پیغام ہم سب کے لئے ہے کہ کبھی کبار ہمیں ایسے ایک کرنا چاہیے معاملہ فہمی کے ساتھ بصیرت کے ساتھ سو میں ان شارٹ آگے بڑھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ نو مئی کے بدقسمت دن کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو خدشات اور آگے مسائل پیدا ہوتے ہوئے اور جو ایک فیلنگز ہرٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنا جو بھی سوشل ورک میں کر رہا ہوں اس میں پروپر پرفارم نہ کر سکنے کیونکہ میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں فنڈ ریزنگ سہارا میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے اس میں فنڈز درکار ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ایسا تو اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی باہر بھی میرا ابھی پرسوں بھی لنڈن میں فنڈ ریزنگ ایوینٹ ہے جس میں ہم پیسے لائیں گے تو لوگوں کو ظاہر ہے تنخواہیں بھی ملتی ہیں اور ابھی تک ہر مہینے بیاسی ہزار لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو وہ میری بہت بڑی ترجیح ہے اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے گھر تشریف لائے ہوں گے جب میں نے سیاست جوائن کی تھی تو اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا ان لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا آن ریکارڈ بھی ہے کہ سوشل ورک میرے دل میں اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے سیاست بھی چھوڑی جا سکتی آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بڑی ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے اس کا اظہار کیا ہمیں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ملک وسائل سے مالہ مال ہے جو فوج اور حکومت یا کہہ لیں کہ سیول اور ملیٹری ریلیشنز ہے وہ ماں باپ کی طرح سے ہوتا ہے عوام اولاد ہوتی ان کے اچھے تعلقات عوام پہ خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم میں سے ہر بندے کی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے سو ان کلمات کے ساتھ میں آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اور پھر اللہ کو جو منظور ہوا کل کسی نے نہیں دیکھا ساتھ ہی ساتھ میں ایک ابھی پندرہ منٹ پہلے میں نے کچھ لکھا ہے اور وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ترنوں میں اگر شیئر کروں تو میرے جذبات کی شاید کسی حد تک کاسی ممکن ہو جو راہِ حق پہ جو راہِ حق میں چلے گئے ان پہ دلواروں جاں واروں اس دیس کے ان رکھ والوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں ہم مسبت سوچ کے حامل ہے ہم کو مس اتنا کہنا ہے اس دیس کو کائم رہنا ہے اس دیس کو کائم رہنا ہے اس دیس کو کائم رہنا ہے جبراد صاحب اس موقع پہ آپ جبراد صاحب اس موقع پہ آپ نے اتنے لکھرانے گئے پی ٹی آئی ملی آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی بیسے کتنے لوگ جو ہیں وہ موٹیٹ ہوئے آج ریاست اور آپ کی جو پارٹی ہی وہ ایسے کے سامنے کھڑے ہوگے جا کے اور پھر نو نئی کا بات کیا ہوا تو آپ تو رام سے آتے ہیں یہاں پیس نانکس کرتے ہیں چاہر آنسو بہتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں تو جو ہزاروں کارکن آپ کے بیئے سے جلو میں پڑے ہیں ان کے لیے تو آنسو بھائیں گے آپ کیا کہتے ہیں ان کے لیے جو کارکنان ہمارے بے قصور ہیں ان کو ضرور فوراں چھوڑنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس میں ملوث ہیں ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے جب ہم ضرور فوراں پیڈی اے چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں جب ہم ضرور فوراں پیڈی اے چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں آپ کے بہت سارے کارکن آپ کے قائدین کہتے ہیں کہ امران خان ہماری ریٹنگ ہے اسے گربتاتی ہونے تھی اور آپ کو قائدی میں چامل تھے جو کہتے تھے کہ جی امران خان ہماری ریٹنگ ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریٹنگ کیا ہوتا ہے کان صاحب ہوتی ہے چھتیات ہوتی ہے یہ یہ ہوتی ہے پیٹنگ چھوڑنے یا سیاست چھوڑنے یا یہ بھی بتاتی ہے جیسے میں نے کہا پارٹنگ گویز with politics for now اور آگے دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے زیادہ جب politics بھی چھوڑ دی تو پھر پیٹی آئی اور نو پیٹی آئی کا تو پیسٹن نہیں آئی مجھے تو لگتا ہے یہ کانٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے ایشوز ہیں لیکن داہر ہے داہر ہے کہ جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں وہی اس کے ذمہ داران ہیں میں اب چھوڑ رہا ہوں تو پولٹیکل سٹیٹمنٹ کیا دینا اور کیا نہ دینا آپ خمیشتے ہیں کہ دو بھائی کے باقے کے ذمہ دارے آج راکھان ہے کیا خمیشتے ہیں